السلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کو لے ٹلتے ہیں حافظ محمد صالح کفاری المعروف حال والے بزرگ ان کی مزار پر یہ دربار شریف کے مناظر ہیں سائن کی زندگی پر کچھ جانیں گے سائن حافظ صاحب جو ہیں حال والے بزرگ کے نام سے پہ جانے جاتے ہیں سائن کے گاؤں نیہڑ سٹی سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہیں سائن بڑے روحانی حکیم تھے اور بڑے بزرگ تھے اور زیادہ معلومات کے لیے سائن کا گادی نشین بھی بیٹھا ہے اس سے ہم پوچھیں گے حضرت پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کی تبلیغ ڈھاکہ بنگلہ دشت تک دی اور ان کے بہت مرید نے اور سائن تمام بڑا حکیم تھا یہ مناظر دربار شریف مسجد شریف دونوں کے ہیں آپ کو ہم مزار شریف کے وضو خانے کا دیدار کروا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ میہڑ کے قریب ہے بزرگ کراچی سے بھی کافی لوگ آتے ہیں یہ مزار شریف کے مناظر ہے ماشاء اللہ تمام زبردست کام اور سائن اس گاؤں کے بڑے بھی تھے سندھی میں جس کو ودیرہ کہتے ہیں عالم دین بھی تھے اور بڑے بزرگ تھے حال والے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں مسجد شریف کے اندر یہ بہت پرانی ہے سائن کے زمانے کی ہے انشاء اللہ زیادہ معلومات ہم سائن کے نواسے سے لیں گے وہ ہمیں بتائیں گے سائن کے بابت یہ دربار شریف ہے مسجد کے بعد ہم دربار شریف میں اندر چلیں گے یہ دیکھو کتنا اچھا کام ہوا ہے اور یہ مزار شریف کی گیٹ ہے دروازہ یہاں سے ہے یہ مسجد کے مینار شریف یہ اندرونی مناظریں ماشاءاللہ زبردست کام کیایے دربار والوں نے ماشاءاللہ زبردست آپ مسجد شریف کے اندرونی منظر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اللہ خدمتگاروں کو اور بھی ترقی دے اس گاؤں کا نام لونگ تنیو سائن کی کاسٹ تنیو تھی اور بڑے بزرگتے ہزار وقیدت مند یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کام ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں دربار کے طرف یہ دربار کے باہر کے مناظر ہیں اب ہم اندر چلتے ہیں اب ہم آپ کو ملاقات کر رہے ہیں سائن کے نوازے سائن کا ذنیم اسم جرامی محمد صالح ہے اسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سائن کے زندگی کے باہر کچھ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیہ میں سائن کا اسم جرامی حافظ صالح محمد جفاری انماروس حال والے سرکار سائن بہت بہت حتیم بھی تھے اللہ والے بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے سائن کے کشف بھی تھے حضور پی مٹھا سائن کے خلفہ میں سے تھے ان کی ولادت 1922 میں رہیم داد سوہو کے گاؤں میں سائن محمد حسن سوہو صاحب کے گھر میں ہوئی ان کی عمر ایک مہینے کی تھی تو ان کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کی والدت کی شادی میں پردادہ سائن غلام صدیق سنیو صاحب کے ساتھ ہوئی اور ان میں سے سائن کے دو بھائی اور ہیں ایک بڑے سائن عبدالحمید سنیو صاحب کی مدار سائن کے برابر میں ہیں اور دوسرے جو ہیں سائن عبدالقیوب انماروک سائن محمد پناہ صاحب جو ہمارے دادا تھے جو دو بھائی تھے تو سائن کی جو تربیت ہوئی یہاں پر اسی ڈاؤں میں ہوئی جو غلام صدیق سنیو صاحب تھے ان کو بھی سائن جو ہے اب بابا سائن دے کے بلا دے تھے اور اس کے بعد سائن کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی کہ میں جو ہوں حفظ قرآن کرو حفظ کلے تو سائن نے یہاں پر حفظ قرآن شروع کیا کس مستاد کے بغیر سائن کیا کوئی یہاں پر حفظ مقرر نہیں تھا یہاں تک کہ سائن کے دھر پہ بھی بتا نہیں تھا کہ سائن حفظ کرو سائن حفظ سٹارٹ کیا شروع کیا چلتے چلتے جب تقریباً مکمل کرنے والے تھے تو سائن کو حفظ جماعت پر یہدر آتے تھے جن کو سائن تو ناتے تھے سائن نواب دیلے ان کی جو مدارین پر رہتا ہے تو وہ جو ہمارے گھر پر گئے اور سائن کے والدہ کو مبارک بھی کہ اما آپ کو مبارک و آپ کا بیٹا حفظ قرآن بند ان کو پتا بھی نہیں تھا اس چیز کا تو اس کے بعد یہ اسی چل رہے تھے یعنی کہ حفظ قرآن ان کا چل رہا تھا تو ان کے استاد صاحب نے بتایا کہ حضرت صاحب ادھر کمانگر کا گاؤں ہیں اللہ جنہوں کا مانگر وہاں پر ایک پیر صاحب ہے لرکانہ سے حضرت پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ جن کی پہلے دربا لورش ریپکچے میں ہوتی تھی تو وہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے دعوت ملی ہوئی ہے لیکن میں جا نہیں سکتا مجھے کچھ کام ہے آپ جائیں ادھر اور آپ جلسوں میں شکت کریں سائن استاد کے حکم بلبک کہتے ہوئے سائن وہاں پر حاضر ہوئے اور جب وہاں پر جلسے مر پہنچے بہت بڑی بادار میں لوگ موجود تھے جیسے ہی حضرت پیر مٹھا سائن رحمت اللہ علیہ کی نظر ہمارے نانا حضرت پیر محبت صالح و محمد جو فاری ہمارے رفحال والے سائن رکوئیٹی پڑی تو سائن نے دیکھتر ہی بولا کہ وہ حافظات ادھر ہو اب سائن مکم قرآن پڑھ رہے تھے اس طور میں اس وقت سائن کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا اور سائن نے سائن کے دل میں وہ وجد پیدا ہو گیا اور جزدے کی کیفیت ہو گئی اس کے بعد آپ پیدھر چل کر نورپور جا دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر سائن کے گیاری میں شرکت کرتے تھے وہاں پر دستے بیت ہوئے اس کے بعد جب خلافت کا وقت آیا تو سائن پیر مٹھا سائن رحمت اللہ علیہ ہر گیاریوں کو آپ بھلاتے تھے حافظ صاحب آئے اور اس کے بعد بھلتے تھے حافظ صاحب میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں تو سہاں ہمارے نانہوں نے فرما ارز کرتے ہیں کہ قبلہ ہم گلامی میں رہنا چاہتے ہیں بس فرقی تھی ہوا کہ ہمارے لئے ہم خلافت دے کی پیاد کریں بس ہمیں گلامی میں رکھتے ہیں اچھا تو اگلی گیاری میں پھر سہاں ہمارے خلافت دینا چاہتا ہوں ہمارے نانا حضور نے عرض کیا بس میں غلامی میں جب تیسری جیارمی آئی تو ہمارے نانا حضور یہاں سے میڑھتے لڑکانہ شریف کے لیے جا رہے تھے تو ذہن کے پاس کرنے میں تھے ایک شخص آئے دیکھنے کہتا ہے حافظ صالح محمد تو ہمارے نانا حضور زودہ دیکھنے کے پھر حافظ صالح محمد میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ جا رہے ہیں آج آپ کے پلیز اور مرشد کے پاتھ آج ایک امانت میں نے اس کو قبول کیجئے گا کیونکہ وہ امانت پیر صاحب خود میں دے لے ان کو حکم ہوا اس کے بعد وہ آپ پھول دے تو نانا حضور جیسی دربار حمد شریف میں پہنچے تو حضور پیر مٹھا سائن رحمد اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ حافظ صاحب میں آپ کو خدافت دینا چاہتا تو سائن اپنے پھر وہی اصدقا کہ حضور مہد یا غلامی میں رہنا چاہتا تو اس میرے دے غلامی حضور حافظ صاحب کیا آپ کو اس مجوب نے نہیں بتایا ہاں راستے میں تو سائن کی کفیتر گئی سائن نے فرمایا کہ سائن نے ارس کیا کہ حضور مجھے قبول ہے آپ کی خلافت خلافت قبول کی اس کے بعد سائن کا جب میں نے سائن کہنا تو یہ تھا کہ اگر جب قرآن حفظ کر رہے تھے تو میں ہاں پہ مدرسہ بناوں گا میں ہاں پہ حفظ قرآن کی کلاس چلاؤں گا لیکن حضور پیر مٹھا سائن کی جیسے ان کو خلافت ملی تو سائن کا حکم آگے تبلیغ پلے اب تمام خلفہ جو تھے کوئی ادھر جاتے تھے کوئی ادھر جاتے تھے ہمارے نانا حضور کو ڈھاکہ ملا کہ آپ ڈھاکہ جائیں وہاں پر دین کی تبلیغ کریں اس دوران میں سائن نے حکمت بھی شروع حکمت کرتے تھے پہلے ان کے پاس جو ڈگری ہوتی تھی وہ نہیں تھی لیکن حقیم بہت بڑے تھے تو کسی زمانے میں پتا چلا کہ یہاں پر جو ہے ریٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر دین کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ پریشان ہوگے کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں میں یہ حکمت چلا رہا ہوں گا میرے پاس آگئے ہم فقیر آدمی ہیں ہم تو اس میں نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ نے حضور کیمٹہ سائن سائنس کیا کہ سائنس ایسا مسئلہ ہے سائنس نے فرمایا جاؤ لاہور ٹیسٹ لے کراؤ آپ نے ناکش پڑا ناکش کیا آپ وہاں پر گئے آپ ٹیسٹ کلیئر کر کے آپ کو حکمت کی سندھ مل گئے اور آپ اتنے بڑے حکیم تھے کہ جب دور سے آپ کے پاس کوئی مریض آتا تھا تو آپ جو ہیں ان سے مریض کو نہیں بتانا پڑتا تھے کہ مجھے یہ مرض ہے آپ دور سے دیکھ کر پرچان جاتے تھے کہ ہاں تمہیں یہ مرض ہے ہاں تمہیں اس کام کے لیے آئے ہو تو یہ جن کو ان کو جب یہ لکب ملاتا حال والا یہ کیوں ملاتا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہزوارے پیر و مرشد حضرت پیر ملتہ صحیح رحمت اللہ علیہ جب بھی خلفہ آتے تھے تو ان خلیفہوں سے تبلیغ کا حال نہیں پوچھتے تھے وہ ہمارے نانا حضور سے فرماتے تھے کہ حافظ صاحب اٹھو اور بتاؤ فیلا خلیفہ فیلا جگہ پر گیا تھا اس نے کیا کیا تبلیغ میں تو سائن وہ پوری ڈٹے لگے ان کی بتا دیتے تھے اور اس خلیفہ صاحب کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ بولے کہ یہ حافظ صاحب نے غلط بات ہو تو وہ تبلیغ کے لیے بھی باہر جاتے تھے جرمنی، ڈھاکا، بنگلہ دیش اور رچٹا کانگ میں آج بھی ان کا مرکز ہے جرمنی میں ہیں جرمنی میں ان کے چانے والے ہیں ہندوستان، کینیڈا، سوزر لینڈ، لنڈن بہت سارے معالی میں بھارت میں انہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا ہے آج بھی ان کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر عقیدت بند موجود ہے بنگال کے اندر آج بھی آج بھی ان کی کیسٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں حرور شاہ میں تو جب وہ کیسٹ چلاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس دور دھرا سے لوگ آتے ہیں کوئی بیماری میں مرض، کوئی کسی مرض میں ہوتا ہے کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے، کوئی فالش کا مریض ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں تو ہم پانی جو ہوتا ہے وہ سٹیپ ریکارڈ کے سامنے رکھتے ہیں جب وہ سٹیپ ریکارڈ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو وہ پانی پیتے ہیں ان کو اس آواز سے شفاہ دے گیا تو ہمارے سائن کی ویسے تو بہت ساری کرامات ہیں بہت ساری کرامات ہیں کہ حضور پیر مٹھا سائن کی بہت بڑی نگاہ کرم ان کے اوپر دی لیکن سب سے بڑی ان کی ایک کرامت ہے کہ حضور پیر مٹھا سائن رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب حضور نے درگا رحمت پر کو اپنی لیرہ بنایا وہاں پر فرمایا کہ یہ میری آخری آرام گاہ ہے تو درگا رحمت پر شریف کا نام رکھنے کے لیے تمام خلفہ کو حکم دیا کہ آپ بتائیں اس دربار کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں تو کسی خلیفہ نے بولا کہ حضور یہ نام رکھیں حضور یہ نام رکھیں حضور یہ نام رکھیں تو سائن نے جو ہے حضور پیر مٹھا سائن نے فرمائے نہیں کیونکہ ابھی تک وہ نام نہیں چاہی آپ نے فرمایا آپ نے صال محمد غفاری کہاں ہیں ان کو بلاو حضور پیر مٹھا سائن نے فرمائے کہ آپ براجبہ کریں حضور پاک علیہ السلام کی پہچاری میں جائیں اور ان سے ارز کریں کہ آپ بتائیں اس دربار کا نام کیا رکھیں ہمارے نانا حضور نے مراجبہ کیا مراجبہ کرنے کے بعد ارز کیا کہ حضور مراجبہ میں نے کر لیا ہے حضور پیر مٹھا سائن رحمت اللہ علیہ سے ارز کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہوا ہے کہ اس دربار کا نام دربار عالیہ رحمت پر شریف سے جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دربار دن قیامت تک آباد ہے الحمدللہ آج بھی وہ دربار ہے تو حضور پیر مٹھا سائن فرمائے کے حافظ صاحب نے صحیح بتایا ہے اس دربار کا نام دربار عالیہ رحمت پر شریف سے جائے تو ان کی بڑی کرم نوازی تھی آج بھی ہم پر ہے تو چٹا کانگمین کے کئی جانے والے ہیں محبت رکھنے والے ہیں جو آج تک مراقبہ عقیدت اور نقصنگی سلسلے سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں سائن کی وفات کب ہوئی کس سال میں اور کسے ہوئی ہے حضور کی وفات جو ہے 1983 سولہ ربن ثانی اکت تیس جنوری سائن کی وفات ہوئی ہے آپ کے سر میں تھوڑی تکلیف ہوئی تھی جس کے بعد آپ اسر کی نماز یہاں پر پڑھاتے ہوئے آپ کو تکلیف ہی گھر لے گئے اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں تھوڑے ہی دنوں میں ایک دن میں یا دو دن میں آپ کی وفات ہو گئی اور یہاں پہ آپ کا جنازہ جو ہے آپ کے پیر بھائی سائن خلیفہ قادر بک صاحب نے پڑھایا اور آپ کو جو ہے اتربار کے اندر تتیم کی گئی آئی اس مبارک پہ جو ہے ان کے کراچی سے لوگا پورے سندھ سے جو ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ علماء کرام بھی آتے ہیں کرا وغیرہ آتے ہیں اور ناد خان بھی یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر سائن کا جو ہے اس مبارک منایا ہے باہر سے بھی آتے ہیں باہر مالک والے مریدین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر آنا جانا مشکل ہے اس وقت تو وہ جو ہے اس مبارک باہر مناتے ہیں اچھا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں معلومات دی اور شکریہ پرینٹس آپ کو کیسا ویڈیو لگا اگر اچھا لگا تو ہمارا چینل سسکرائب کریں بی لائن کن کو کلپ کریں کہ اگلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پاچھے شکریہ کامر سمیامی باتیں شکریہ شکریہ